آسان اللہ علیہ وسلم ناظرین آج ایک بہت ہی زبرز باقیہ لے کے آپ کی کتن میں آدھر ہوئے سنیں گے مزا بھی آئے گا اور سبقی ملے گا اس پر بعد بات کریں تم مجھے میرے مرہوم بیٹے جیسے لگتے ہو ایک بیس بائیس سالہ نوجوان ہائپر سٹار میں داخل ہوا اور کچھ خریداری کا ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ ایک خاتون اس کا تاقف کر رہی ہے مگر اس نے اسے اپنا شک سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا اور خریداری میں مصروف ہو گیا لیکن وہ عورت مستقل اس کا پیچھا کرتی رہی اب کے بعد اس نوجوان سے رہا نہ گیا وہ یک لفت خاتون کی طرف مڑا اور پوچھا خیریت ہے عورت بیٹا آپ کی شکل میرے مرہوم بیٹے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے آپ کے پیچھے چل پڑی عورت نے یہ کہا اور اس کی آنپوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے نوجوان کوئی بات نہیں امی جی آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں عورت بیٹا کیا ایک دفعہ پھر آپ مجھے امی جی کہو گے نوجوان نے اونچی آواز سے کہا جی امی جی لیکن خاتون نے گویا نہ سنا ہو نوجوان نے پھر بلند آواز سے کہا جی امی جی عورت نے سنا اور نوجوان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے چومے اپنے آنکھوں سے لگائے اور روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے نوجوان اس منظر کو دیکھ کر اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ اپنی خریداری پوری کیے بغیر واپس چل دیا کاؤنٹر پہ پہنچا تو کیشئر نے دس ہزار کا بل تھما دیا نوجوان نے پوچھا دس ہزار کیسے کیشئر آٹھ سو کا بل آپ کا ہے اور نو ہزار دس سو آپ کی والدہ کا جنہیں آپ ابھی امی جی امی جی کہہ رہے تھے وہ دن اور آج کا دن وہ نوجوان اپنی حقیقی امی کو بھی خالہ جان کہتا ہے یہ ہوا یہ ہے کہ اس واقعہ سے سبق یہ ملا کے احتیاط کرنی چاہیے آج کا زمانہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بڑی خطون ہے کوئی کام عمر کی ہے اور وہاں پہ اب یہ نوجوان خالہ کہہ رہا ہے امی کو پتہ نہیں اب خالہ کو کہتا ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک سوچنیلی بات ہے تو یہ دو منٹ کا ایک واقعہ کا امید ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا سبق بھی آپ نے حاصل کیا ہوگا ہے جوڑے لی نائمبرز ٹی وی کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے اگلے پروگرام میں اللہ حافظ